پچھلے ایک سال سے آپ اور ہم اس ماسک کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کورونا سے بچاؤ کرنا ہے اور اسی لیے ہم لگاتار ماسک پہن رہے ہیں لیکن کورونا کے علاوہ کئی اور گمبھیر بیماریوں سے بھی یہ ماسک جو ہے بچاؤ کر رہا ہے کون کون سی یہ گمبھی بیماری ہے اور کس طریقے سے بچاؤ ہو رہی ہے آئیے اس پر ہم سیدھے بات کریں گے ڈاکٹر باو بی بلہوترہ جی سے جو کی سر گنگا رام اسپطال میں ڈاکٹر ہیں سر جس طریقے سے یہ ریپورٹ ہے کی بیتے سال میں جس طریقے سے ہم نے ماسک پہنا ایسے میں دیکھا گیا کی بہت ساری بیماریوں میں کمی آئی ہے تو یہ کون کون سی بیماری ہے جو بھی ریسپریٹری انفیکشنز ہیں جیسے ٹیوبرکلوسیس جو ہوا دوارہ ایئر بارن ڈیزیزز ہیں ان کے پیشنٹ کی کمی دیکھی جا رہے ہیں جو نیمونیا چیسٹ انفیکشن چینج آف سیزن میں ہوتا تھا وائرل انفیکشنز ہوتے تھے ان میں بھی کمی دیکھی جا رہے ہیں ماسک سے بیکٹیریا وائرسز ڈسٹ پولیوشن یہ لنگس میں نہیں انٹر کر پاتے ہیں تو لنگس کے اندر اس طرح کی جو انفیکٹیو ڈیزیزز ہیں ان میں کمی دیکھی جا رہے ہیں دوسرا کئی بیماریاں جو کرونک ہیں جیسے آستما COPD ان کے پیشنٹ کو اگر کوئی ٹرگر یعنی دھوہا پردوشن یا کوئی ڈسٹ پولن ایکسپوزر ہوتا ہے تو ان کے جو سانس کی نلکیاں ہیں ان میں سویلنگ آ جاتی ہے اور سمٹمز آنے شروع جاتے ہیں جیسے کہ خاسی ہونا آچھاتی میں درد ہونا بریدنگ ڈیفکلٹی ہونا تو ان پیشنٹ میں بھی کمی آ رہے ہیں کیونکہ ماسک کی وجہ سے پولیوشن ہے جو پولنز ہیں وہ لنگز میں نہیں ایزیلی جا پاتے اور پیشنٹس کو اس ستھی میں جو اٹیک ہوتے تھے اسٹما وغیرہ کے ان پیشنٹس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آ آرام ہے اور جو مریض اسٹما کے اور COPD کے کرونک تھے ماسک پہن کے گھر سے پاہ نکلتے ہیں تو ان کی دوائیاں بھی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں بڑھ رہی دوائیاں میں بھی ان کی ڈوزز میں بھی کمی پائی جا رہی ہے تو ماسک ایک اچھی چیز ہے ماسک کی وجہ سے جو پردوشن پولنز اور الرجنز اندر جا دے تھے وہ جانے بند ہوئے ہیں انفیکشن جو بیکٹیریا وائرس سے ہوتا تھا اس میں بھی فرق پڑا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورونا کے بچاؤ کے ساتھ کئی اور بیماریوں سے بھی بچاؤ کر رہا ہے بیدے سال اور اس سے پہلے کہ اگر ہم کمپاریزن دیکھیں سر تو کتنے پرتیشت ایسی بیماریوں کو لے کر لوگ سامنے آتے تھے اور اب کتنے پرتیشت کی گھٹا اتری ہے سردیوں کے سامنے میں دیسمبر جنوری میں ایک پیک سیزن بولتے تھے ریسپیریٹری انفیکشنز کا اور نیمونیاز کا تو اس سال دیسمبر جنوری میں ہم نے کافی کم پیشنٹ دیکھے جن کو چینج آف سیزن سردی کے ویجا سے جو بست مار سی او پی ڈی کا دورہ پڑھتا تھا ان میں بھی کمی دیکھی گئی ہے جی سر ایک ریسرچ یہ بھی کہتی تھی کہ جس طریقے سے ڈلی میں ہم پولیوشن لگاتار کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے اس میں کافی ینگ لوگ بھی اس سے پرہاویت ہو رہے تھے اور جن کو بلکل ہلڈی کہا جاتا تھا وہ لوگ بھی اس کے چپیٹ میں آ رہے تھے کیا اس میں بھی کمی ہوئی ہے ماسک لگانے کی وجہ سے جو لوگ بیسیکلی سڑک کے ٹرافک کے پردوشن سے ڈس سے ایکسپوز ہیں ایسے ایسے شاپ کی پر جن کی سڑکیں سڑک پہ ہی شاپس ہیں اور ڈسٹ اور پولیشن کافی ہے جن کو اپنے جاپ کی وجہ سے سڑک پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ایسے کرمی میں نے دیکھا کنٹینیوز ماسک ہی لگاتے ہیں بکرز ماسک لگانا ضروری بھی ہے اسے لاؤ بھی آپ کو ماسک لگانا ہے تو گھر کے بار جب بھی ماسک لگا کے لگتے ہیں تو ان میں بھی جو ینگ تھے ان میں ہر سال سانس کی پرابلم کے کیسز آتے تھے تو اس بار وہ کیسز بہت کم ہیں جو لوگ ماسک لگا کے اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان کے اندر سانس کے جو دورے تھے جو ہر سال دیکھے جاتے تھے اس سال بہت کم کیس آئے ہیں ہمارے پاس آپ لوگوں کا کیا کیونکہ ڈاکٹرز اتنے سارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ابھی تو سب ہی لوگ ماسک لگا رہے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ چینج آف سیزن میں ڈاکٹرز کو بھی گلا خراب تھا میرا پرسنل ہی گلا خراب ہو جاتا تھا پرانتو اب میں ہر سمیں ماسک پہنتا ہوں تو مجھے بھی پرٹیکشن ملا ہے تو بلکل اس سیزن میں پورا سال ہو گیا کووڈ کے پیشنٹ دیکھتے ہوئے تو اس ماسک نہیں ہمیں بچایا ہے تو ماسک جو ہے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اور پولیوشن سے بھی بچاتا ہے میرا ایک سوال اور بھی ہوگا سر چونکہ اب گرمیاں شروع ہو جائیں گی ہر وقت ماسک لگا کر رہنا کیا سیف ہے یا پھر اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ہر سمیں ماسک لگانے کے سائیڈ افیکٹس ہیں جیسے کی ماسک آپ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے فیس پہ بھی نشان نہ گیا ماسک کا کمپریس کر کے رکھتا ہے کوئی بھی اس طرح سے ماسک پہن کے نہیں رہنا چاہتا چوبیس گھنٹے تو ورک پلیس پہ تو آپ کو پہننا پڑے گا بٹ گھر پہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کو کلین رکھیں اور پولیوشن فری رکھیں پرانتو ماسک لگاتار پہننے سے بھی کئی بار جو ہے آپ کو گیڈی نیس سائنس سیمٹمز اور کے بعد کاربون ڈیکسائیڈ تھوڑی سی بڑھنے کی ویرہ سے آپ کے سر میں ہیوینیس بغیرہ ہونے لگتی ہے تو جو لوگ بھی کنٹینیوز ماسک پہن رہے ہیں اپنے ورک پلیس پہ مینڈیٹریلی اتار نہیں سکتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہو گئے پولیس کرمی ہو گئے فرنٹ لائن ورکرز ہو گئے اور وہ میڈیا کے لوگ ہو گئے جو کنٹینیوز لوگوں کے ملنا ہے جن کو تو ان لوگوں کو بیچ بیچ میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے لمبے سانس لے کے اپنی جو ہے کاربن ڈیکسائیڈ اور آکسیجن کی انٹیک کو بڑھائیں اور لمبے سانس لینے سے کافی ریلاکسیشن ملتا ہے جانکاری دینے کے لیے تو ماسک بہت ضروری ہے لیکن اتنا بھی اس کو نہ پہنے کہ یہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جو لوگ لگاتار ماسک کا استعمال کر رہے ہیں وہ بریدنگ ایکسرسائز کریں کیونکہ کئی بار لگاتار پہننے سے بھی کئی سمسیائیں سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں حالانکہ ایک اچھی بات ہے کہ ماسک پہننے سے کئی بیماریوں سے نجات بھی مل رہی ہے لوگوں کو کیمرا پسند سنجے راہول کے ساتھ پلوی جھا ڈلی نیوز 24 موسیقی